تو سورا بھاسکر جو ہمیشہ اپنے کھلے بیچاروں اور میرا شریر میری مرضی والے بیانوں کے لیے جانی جاتی تھی اب خود اپنے صدحانتوں کو پیچھے چھوڑ کر کٹر پنتیوں کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں حالی میں انہوں نے ایک ایسے مولانا سے ملاقات کی جو لڑکیوں کی شکشہ کو حرام بتاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فیمنزم کی دھوج واہک سورا بھاسکر کو یہ بدلاو کیوں کرنا پڑا تو آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئے کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسی لیکن آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری طاقت بنیں تو پہلے یہ وہی سورا تھی جو ہر مدے پر اپنی رائے رکھنے سے نہیں چوکتی تھی چاہے وہ سی اے کا ویرود ہو ایودیا کا فیصلہ ہو یا ٹویٹر پر کسی کو گیان دینا انہوں نے خود کو فری سپیچ اور فیمنزم کی سب سے بڑی سمرتک گوشت کر دیا تھا لیکن آپ لوگ پوچھ رہے ہیں میڈم آپ کی وہی آزادی والی باتیں کہاں گئیں جب آپ ایسے لوگوں سے مل رہی ہیں جو مہلاؤں کو پڑھائی کے عدکار سے بھی ونچت کرنا چاہتے ہیں تو ہوا یوں کہ سورا باسکر نے حالی میں ایک فوٹو شیئر کی جس میں وہ ایک ایسے مولانا کے ساتھ بیٹھی ہیں جو کہتے ہیں لڑکیوں کو اکیلی سکول بھیجنا حرام ہے چاہے وہ ہجاب پہنے ہو یا نہ پہنے ہو اب سوشل میڈیا پر لوگوں نے سوال اٹھا ہے ٹولرز بولے سورا میڈم آپ تو فیمنزم اور آزادی کی بات کرتی تھی تو پھر ان کٹر ویچاروں کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ چائے کیوں پی نے پہنچ گئیں لوگوں نے سورا کی طرح نہ کٹرینہ کیف سے کر دی ایک یوزر نے لکھا کٹرینہ شادی کے بعد سندور بندی اور ٹریڈیشنل لکھ میں نظر آتی ہیں وہیں سورا شادی کے بعد ایسے کپڑ پہنتی ہیں کہ خود مولانا بھی کہتے ہوں گے واہ میڈم آپ تو ہماری ٹیم میں آ گئیں ایک اور نے لکھا کٹرینہ نے دھرم بدل کر بھی ہماری پرمپراؤں کو اپنایا لیکن سورا جو ہندو تھی نے شادی کے بعد وہ سارے ویچار چھوڑ دیئے جو وہ خود سوشل میڈیا پر فیلاتی تھی سورا کے پرانے ویواد بھی اس موقع پر یاد کیے جا رہے ہیں جیسے آئیودہ فیصلے پر ان کا بیان کی ہم ایسی سرکار کے عدین ہیں جسے سمویدان پر بھروسہ نہیں ہیں بھارت کے خلاف ان کے بیانوں اور پوسٹ پر بھی لوگوں نے سوال اٹھا ہے لوگ اب پوچھ رہے ہیں سورا جو خود فریڈم اور سیکریرزم کی مسیحہ بنتی تھی وہ اب ایسے لوگوں کی وچارداروں کو کیوں اپنانے لگی تو سوال یہ ہے کہ سورا کے اس قدم کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے کیا یہ ان کی راج نیتی میں انٹری کی تیاری ہے یا پھر یہ صرف پبلسٹی سٹنٹ ہے تاکہ لوگ انہیں پھر سے نوٹس کریں آپ کو کیا لگتے ہیں کہ سورا باسکر کا یہ قدم ان کے صدانتوں کا انت ہے یا یہ ان کی کوئی نئی چال ہے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شائے کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں ایک ایک ایکسیڈنٹ تھی دیکھئے وہ بونی جی اور بیٹیوں کے ساتھ دبائی گئی تھی اور ایک شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے کچھ دنوں تک یہ سب اس شادی میں بیزی رہے اور پھر 24 فروری 2018 کو بونی جی اپنی بیٹی کے ساتھ ممبئی چلے گئے ممبئی پہنچ کر ان کو شریدیوی کی بہت زیادہ یاد آنے لگی اور انہوں نے شریدیوی کو فون کیا اور کہا کہ میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں اور اچانک بونی جی میں 18-20 سال کے لڑکے کی آتما گھنس گئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سیدھا دبائی جائیں گے شریدیوی جی کو بنا بتائے اور ان کو سرپرائز دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اچھا ادھر جب بونی جی اپنی بیٹی کے ساتھ ممبئی چلے گئے تو شریدیوی دبائی کے جمیرہ ایمیریٹس ڈاورز ہوتل میں شپٹ ہو گئی روم نمبر 2001 میں تو بونی کپور کے مطابق وہ ہوتل میں پہنچے سوہ چھے بجے شام کو اور انہوں نے شریدیوی کو سرپرائز دیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو حق کیا کس کیا اور دونوں نے تقریباً پندرہ منٹ تک باتیں کی تو جب شریدیوی نے بونی کپور سے پندرہ منٹ تک باتیں کی تو اس کا مطلب یہ بلکل کلیر ہے کہ شریدیوی جی بلکل صحیح سلامت تھی ہوش میں تھی ایک دم چنگی تھی اب بونی جی نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ڈینر پر لے کر چلتا ہوں آپ تیار ہو جاؤ شریدیوی باتروم میں چلی گئی فریش ہونے کے لئے اور بونی جی کرکیٹ دیکھنے میں مست ہو گئے اور وہ کرکیٹ دیکھنے میں اتنے مست ہو گئے دوستوں کہ تقریباً پونے دو گھنٹے تک ان کو شریدیوی کی یاد ہی نہیں آئی ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ شریدیوی باتروم کے اندر گئی تھی کمال ہے بونی سر ایسی کونسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے خیر وہ تو آپ کو پتا ہوگا بڑھ سوا چھے سے آٹھ بجے تک جب شریدیوی بہا نہیں آئی تو بونی جی نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی کہ آپ کہاں ہیں ان کو کوئی ریپلائی نہیں ملا تو پھر وہ باتروم کے پاس گئے انہوں نے پھر آواز لگائی ان کو پھر بھی کوئی ریپلائی نہیں ملا تو پھر انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا نوک کیا بونی سر جب آپ آواز لگا رہے تھے اور آپ کو اندر سے کوئی ریپلائی نہیں مل رہا تھا تو پھر آپ دروازہ کیوں نوک کر رہے تھے آپ کو سیدھر دروازہ کھول دینا چاہیے تھا خیر اتنی دیر بعد فائنلی پونے دو گھنٹے بعد بونی جی نے دروازہ کھولا اور کمال یہ ہے کہ باتروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو بونی جی اندر گیا اور بونی کپور جی نے دیکھا کہ شریدیوی جو پانچ فیٹ سات انچ کی تھی وہ پانچ فیٹ ایک انچ کے بار ٹب میں ڈوبی ہوئی تھی کمال ہے سر اب پروڈیوسر بڑھیا ہو پر سکرپٹ رائٹر بڑھیا نہیں ہو سر تو خیر ہمیں یہ بتائیے سر کہ پانچ فیٹ ایک انچ کے بار ٹب میں پانچ فیٹ سات انچ کے عورت کیسے ڈوب گئی سر اگر وہ پوری اندر بھی چلے گئی تھی تب بھی تقریباً ایک فیٹ اوپر گردن رہے گی اور ڈوبنے کا تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے بٹ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ڈوب جاتا ہے تو شریدیوی اس بات ٹب میں کیسے ڈوب گئی سر جس میں صرف ایک یا ڈیڑھ فیٹ پانی ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے سر کہ شریدیوی شاید جان پوچھ کر مڑ کر سکڑ کر پانی کے اندر بیٹ گئی ہوں گی ڈوبنے کے لئے کیونکہ اور تو کوئی طریقہ بنتا ہی نہیں سر ہے نا سر کمال ہے سر آپ پروڈیوسر بڑھیا ہیں بٹ سکرپٹ ریٹر بڑھیا نہیں ہے سر تو اس کے بعد بونی جی کہتے ہیں کہ وہ گھبرا گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں کمال ہے سر بیوی سے اتنا پیار کرتے تھے پھر بھی بیوی کے مرنے کے بعد آپ کو یہ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے ایکچلی سر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نورمل آدمی وہاں ہوتا تو وہ کیا کرتا وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو بارٹ ٹب میں ڈوبے ہوئے دیکھتا تو وہ چلاتا سیکیورٹی کو بلاتا اور کہتا کہ بھائی میری بیوی اس میں ڈوب گئی ہے جلدی سے ایمبلنس بلا اور پھر وہ اس کو ایمبلنس میں ڈالتا اور ہسپیٹل لے کر جاتا اور ڈاکٹر سے کہتا کہ جلدی چیک کرئے جلدی دیکھئے ہیلپ کیجئے اور شاید اگر وہ مر گئی ہوتی تو ڈاکٹرز یہ ڈیکلیر کر دیتے کہ بھائی آپ کی بیوی مر چکی ہے بھائی آپ کی بیوی مر چکی ہے بھائی آپ تو کمال کیا آدمی ہو سر آپ نے جیسے ہی دیکھا آپ کو فوراں ہنڈرڈ پرسن گیرنٹیٹ پتا چل گیا کہ شریدی مر چکی ہے ان کو کئی ہسپیٹل وغیرے لے جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کمال ہے سر آپ پروڈیوسر بڑھیا ہو بٹ سکرپٹ رائٹر بڑھیا نہیں ہو سر خیر تو اس کے بعد بونی جی صبح کے تین بجے تک یعنی ساتھ اٹھ گھنٹے وچار کرتے رہے سوچتے رہے کی بونی جی کریں تو کیا کریں اور اس بیچ انہوں نے اپنے کئی دوستوں کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی شریدیوی جی پانچ پیٹ ایک انچ کے بار ٹب میں ڈوب کر مر گئی میں کیا کروں اور سارہ ڈسکشن وغیرہ کرنے کے بعد صبح تقریباً تین بجے بونی جی نے ہوتل سٹاک کو انفرم کیا کہ بھائی میری بیوی بار ٹب میں ڈوب کر مر گئی ہے پولیس آئی اوشری دیوی جی کی باڈی کو لے کر گئی ان کا پوسٹ موٹم ہوا اور پھر بونی کپوک جی کو پولیس ٹیشن بلائے گیا ان کا بیان لیا گیا بیان لینے کے بعد جو پولیس آفیسز تھے ان کے ہوش اڑ گئے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کریں تو کیا کریں ہزمن کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بہار ہی بیٹھا تھا میری بیوی بلکل بھلی چنگی تھی بارٹروم کے اندر گئی تھی اور پھر پانچ فیٹ سات انچ ہائٹ کی میری بیوی پانچ فیٹ ایک انچ کے بار ٹب میں ڈوب کر مر گئی انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے بس کا نہیں ہے یہ کیس سول کرنا اور ہم اس کیس کو پبلک پروسیکیوٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں تو یعنی کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ شاید بونی کپور کبھی انڈیا واپس نہیں آ پائیں گی خیر بتایا یہ جاتا ہے کہ انڈیا سے بہت بڑے بڑے دررام خان لوگوں نے فون کیا اور ریکویسٹ کی کہ ان بھائی صاحب کو انڈیا واپس آنے دیجئے اور تب جا کر دبائی حکومت نے ان کو پرمیشن دی اپنی بیوی کی باڈی لے کر انڈیا جانے کی انہیں لمبانی کا پرائیویٹ پلین گیا اور ان کو واپس انڈیا لے کر آیا اب انڈیا آنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کانونن کی تحت کہ شریدیوی کا پوسٹ موٹم دوبارہ ہونا چاہیے تھا لیکن بونی کپور نے وہ نہیں ہونے دیا کیوں نہیں ہونے دیا سر کیا پرابلم تھی سر جب ایک دفعہ دوبائی میں پوسٹ موٹم ہو چکا تھا تو اگر انڈیا میں بھی ہو جاتا تو کیا پرابلم ہو جاتی سر کچھ ڈر تھا کیا سر خیر تو بینہ پوسٹ موٹم کیے ہی کانون کا اولنگن کر کے شریدیوی کا انتیم کارکرم کر دیا گیا اب آپ لوگ یہ دپتی جی کا پوٹو دیکھئے بونی کپور اور شریدیوی جی کے ساتھ یہ شریدیوی جی کی بہت بڑی فین ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہوا ہے کہ شریدیوی کا مرڈر ہوا ہے دپتی جی نے کچھ پیپرز بھی سپریم کورٹ میں سبمیٹ کی ہیں آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے دپتی کے مطابق یہ رپورٹ منسٹری آف ہیلت دوبائی کی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے ذرا گوھر سے پڑھ دیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ شریدیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ رپورٹ دپتی نے سپریم کورٹ میں بھی سبمیٹ کی ہے اب اس کیس کی جو سب سے خاص بات ہے دوستوں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں شریدیوی کے ایک انشورنس پالیسی تھی دو ست چالیس کروڑ کی اور اس انشورنس کے پیسے بونی کپور صاحب کو تب ہی مل سکتے تھے اگر شریدیوی دوبائی میں یا گلف میں کہیں مرے اور بونی جی کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ زندگی بر کرز میں ڈوبے رہے ہیں جب سہارا شری کا کرزہ ان کے اوپر تھا تو سہارا شری جیل پہنچ گیا اور جب انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے تو بونی کپور زی کے پاس چلے گئے زی سے لے کر سہارا کو فارق کیا اور بونی کپور کی بدنصیبی دیکھئے کہ اسی وقت میں زی کے ساتھ بھی پرابلمز شروع ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ زی نے بھی بونی کپور پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ بھائی صاحب سب لوٹ آئیے اسی وقت میں شری دیوی جی کی دبائی میں موت ہو گئی اور دپتی کے مطابق وہ دو سو چالیس کروڑ روپے بونی کپور کو مل گئے اور وہ ملتے ہی بونی کپور جی فل فارم میں آ گئے ہندی میں بھی فلم پروڈیوز کر رہے ہیں ملیالی میں بھی فلم پروڈیوز کر رہے ہیں تمیل میں بھی فلم پروڈیوز کر رہے ہیں مطلب ان کی بلے بلے ہو گئی دبتی جی کے مطابق وہ اس کیس کا سچ سامنے لانے کے لئے لڑتی رہیں گی ہمارا سلیوٹ ہے دبتی جی کو جو اب تک شری دیوی کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ ان کی بیٹیاں چپچا بیٹھی ہوئی ہیں خیر دوستو اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریے کہ شری دیوی کا مرڈر ہوا تھا یا ان کی ایکسیڈنٹل موت تھی ہم نے آپ کو